درود پڑھنا عظیم عبادتِ سارے عبادت کرو بلند ترین صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ فرمان ہے بادشاہ نبیدہ اس نبیدہ ارشاد گرامی ہے جس دی عزت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن تربیت کو حسین آدھ بڑی مربانی جی بڑی مربانی سلامیں جی سلامیں سلطان انبیاء ارشاد فرمائے جڑا مومن حکم مرتبہ خلوص نیت نال درود پڑھے کائنات مالک اللہ کچھ مہینے دے اعتقاف دس ہوا بتا کرے سارے یقین نال درود پڑھو محمد وعالے محمد ازادے اللہم صلی اللہ محمد ام وعالے محمد نعرہ تکبیر سارے مہربان کوشش کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حر حلالی بولے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمنت لانت باواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ محمد وعالے محمد مولتو سلامت رکھے ہمیشہ جیوں پہ حسین دی مادہ صدقہ اجازت ہے میں گل شروع کروں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّائِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاِهْلِ بَيْتِ تَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شِرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَاحِلُ لُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَعُلِي صَلَوَاتِ سَارے پڑھو اللہ امام سوالے اللہ دعا ہے پروردگارِ عالم ایک محمد و اہلِ بیت محمد بانی آندی صفح ماتمازین دربارش قبول فرمارے سارے آمین آنکھوں کوشش کرو دعا جلدی قبول ہوئے میرا اللہ امام حسین بادشاہ دی عزت دست کا بانی آندے گھرہ تے رحمت نزول فرمارے میرا مالک سادات و مومنین دی حضری عظیم دربارش قبول فرمارے میرا اللہ امام حسین بادشاہ دے ہر ازادار کو سرکار امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نصیب فرمارے ازاداری مظلومِ کربلا ولایت امیر المومنین مومنین دیا نسلہ کو نصیب فرمارے میرا اللہ بارگاہ مقدس سے جتنے حط بلندن سرکار امام حسین بادشاہ دے ہر ازادار کا کوئی حط خالی واپس نہ جائے کوشش کرائے آمین واجب سمجھ کے سارے آگ سکھ دے تو ضرور رکھے میرا اللہ ذکر دے وارس حجت الاسر بادشاہ دا جلدی زہون فرمارے بادشاہ آوے چہرے تو پردہ ہٹاوے دنیا روخ روشن رکھے دنیا کو پتہ لگے جو محمد کی میں ہوں دن یا سریع رضا اقفر لمن لا يملکو اللہ دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہی کبا جماعت ہو کے آخری صلوات پڑھو چاہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد گزارش ہے کہ طبیل شفر کر کے جناب دی بارگاہ اچھا ذر خدمت تھا انتہائی مناسبیوں وقت پڑھنے حاضری ضروریہ ہی زیارت ہو گئی جے مربانی کرو دھڑا جیہ مجلس اللہ ماحول بناؤ تحک پیغام میں جناب تک پہنچا ہم نے ہے اجازت میں گل شروع کرا میں پہلے چار مصرے سرائکی دے جناب دے حوالے کروان تے اس یقین نال جناب دے حوالے مصرے کروان کے گل وصول کرے سو میں پہلی گزارش پیا کرنا سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ بڑی مربانی بڑی مربانی کیا کہنے جی سلام حسین دی ماتو الہترازی ہووے سننے اس لقبات بڑی مربانی بڑی مربانی سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ اگلا مصرہ میں پڑھ دا جڑا بندہ سردی منائی بیٹھے او پہ شک نہ علاوے تے جڑا آیا ذکر وستے او کو ذکر دا وستہ ہے اتنا ضرور علاوے میں کو تسلی تھی میں پند کر کے آیا میں گل پہنچا گی دیئے میں کھڑا دا سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ علید بغض وچا کے ہی محنت کو لکا چھوڑی آہا شاہ باج مل کے ہاتھ اچھے شاہ باج سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ تو سنن ذہنی طور تے تیار ہو زکر وستے میں چاہتا مصرہ پڑھنا تھے میں کوئی یقین ماحول مجلس حالہ مکمل تھی ویسی محول بنوے زی میں کھڑا دا سخی عمران نیپالے محمد کو یتیمی وچ علید بغض وچا کے ہی محنت کو لکا چھوڑی اے اپنے آپ وچ سوچیں یہو انصاف بندا ہا حلیمہ یاد ہے تے کو ابو طالب بھلا چھوڑی آئے ہائے 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 داری ہت چھے ہائے داری آہا کیا کہنے جی سلام حسین دی قسمیں یار کیا جنت بڑھائی وے حسین دی ماہ توانے اتے راضی ہووے جی اللہ توانے اٹھے وے حد سلامت رکھے جی اے اپنے آپ وے سوچیں ہو انصاف بندا ہا حلیمہ یاد ہے تے کو ابو طالب بھلا چھوڑی چلو بزرگ دعا کریں اللہ انہوں دے سایا انہوں دے بچے انہوں دے سڑتے قائم و دائم رکھے اگر تو ساں اتنی محبت اللہ پہے ہو تو چار مصر بائے پڑھا چاہا میں کھڑا دا سخی عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا آہا مربانی مربانی اور زندگی ہوئی حسین دی مہارازی ہوئی اللہ امام حسین دی صدقہ تے گزواری نصیب کرے میں کھڑا دا سخی عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا سخی عمران کے سینے میں ایک بندہ چوپ رہ گیا نا حسین دی قصہ میں مجھے سفر دایا تھی ویسی پیغام پہنچے میں کھڑا دا سخی عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا جوانی کے حسی پیکر میں وہ ٹھلنا محمد کا علی کی دشمنی میں اسمت سرور تو مت بھولو کہا آغوش کافر کی کہا پلا محمد آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اچھے کرو مربانی جی زندگی ہووے توالی کیا بات ہے توالے سنندھی کیا بات ہے علی کی دشمنی میں اسمت سرور تو مت بھولو کہا آغوش کافر کی آفید دعا کرے کہا پلا محمد کا چلو اتنے سونھے اندازے توسان اللہ پہ ہو حسیندی کا سمیں توقع ہی نہیں اے ماحول بن سی یہ توقع ہی نہیں آن جی میں اے ماحول بن گئے تا چلو چار مصر بے پڑھتا میں کھڑا تھا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے بولو یار بولو جوان بولے کرو یار بزرگل ہیں دے بیٹھے نا جوانی بولے کرو یار ذکر دی زینا تو توسان امام حسیند مات بھی ہو یار سہارا بنے کرو سرکار دے زاکراندہ میں کھڑا تھا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تیہ ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے آئے 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 حیدری سارے بولو حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے طبیعت پریشان تو نہیں تھی سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تیہ ہے یہاں کفر ہے آئے 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 یہ تیہ ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے میں توڑے چہرے ہاں دی زیارت کریں دکھنا تو ایمام حسین بات چھا دے میں برت کھڑا سرکار دی علم دی شبی میرے سامنے میں کچھ چودہ ہاں دی زیادی کا سامنے میں ایتھو دعا توڑے ہاں کے کھڑا کریں نا جتنی محبت تاں تنسا مظاہرہ کی تے مہمان نواز ہوتے امام حسین دی امات علیہ ہوتے اپنا کرم جاری رکھے لیکن میرا دل لے جڑے بندے ہونتے نہیں اللہ سکے نا میں چوتھا مصرہ پڑھا کم از کم اتنی مہربانی کریں چوتھے مصرے تھے انہوں دل لبا تھے مسکراہت دیکھا میں سمجھا میرا پیغام پہنچ کے میں کھڑا دا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تیہ ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے سرور کے نکاح خان سے ہو جس کو عدالت مر جائے مسلے پہ مسلمان نہیں ہیدری ہاتھ اچھے اچھے ہیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو جیو یار حسین دی مات وڑے اترازی ہوئے یار کیا کہنے یار کیا جنت بڑھائی بیٹھے ہوئے سرور کے نکاح خان سے ہو جس کو عدالت مر جائے مسلے پہ مسلمان نہیں ہے چلو پریں دے بندے بیٹھے ہو سارے مہمان نواز دے دیرے دار بندے بیٹھے ہو ایک جملہ بھی آکھا وصول کریں دے ہو تو سہی ہلا پہو مربانی کرو سردہ ہلا ہو چاہے سردی نہیں آؤ میں ممپر حسین تے سرکار ابو طالب تیزمت ایک جملہ میں بزرگو آکھ ہوا امام حسین باد جہا دے مدہ خان و دعا کرائے میرے حق بابا جی دنیا کو پتہ نہیں سرکار ابو طالب دیزت کیا ہے مقام کیا ہے شان کیا ہے مرتبہ کیا ہے یاد رکھو ابو طالب کائنات داؤ نوابے جڑا اپنے دیرے تے بندہ اندہ حتحج محمد ہوندہ قدمہ چلی ہوندہ چلو آئے سارے دعا وستے نوے چلو جڑا دعا وستے نہیں چلو جڑا دعا وستے نہیں آیا سرکار سارے دعا وستے آئے سرکار سارے دعا وستے ہیں امام حسین دے نوکھری سرکار دے ذاکری سرکار دے ماتمی سیدہ دے سارے دعا وستے ہیں تو آؤ چلو کبولیت علی مجلسے تے روحانیت پی ڈسیندی ہے چوڑا دی موجودگی ہے جھولی و دھاؤ تے ہی ک دعا چا منگ دیں و دھین دے و جھولی میں دعا منگ دا تے حسین دیزدی کا سمیں صبح قیامت تے ہی وعدائیں تو سونی دعا ہو ہی نہیں سکتی جڑی دعا میں منگ ہواں میں منبر حسین تے سرکار ابو طالے تے ہر دشمن کو کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت چوتھے مصرے تے حسین دیزدی کا سمیں تے رہے دلی چواں مہین نہ نکلی میں امام حسین دے نوکھری نہیں میں سرکار ابو طالے تے فضائل پڑے ہی نہیں میں کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پہ عجر کا سامان مل جائے ذرا مل کے دعا مانگو کہ جب میشر میں اٹھے دو تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران سارے بولو ہی در ہی در ہی در ہی نعرہ ہی دری اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا مل کے دعا مانگو کہ جب میشر میں اٹھے دو اچھا سرکار اچھا دور علاقہ جو تہاں ہے تے سرکار علامہ قبلہ مبلغ آزم ایک جملہ میں کوئی یاد آگئے اے بزرگ چہرے دیکھے اے ازادار اے ماتمی امام اسین بادشاہ دے نمازی چہرے دیکھے میں کوئی جملہ یاد آگئے سرکار علامہ قبلہ مبلغ آزم محمد اسماعیل انہیں تکائیں بندے سوال کی تجیل ہے سرکار ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھیا انہیں مسکرائے کہ فرمائے جی مسروف تھے ہون تو نہیں مرضی ہے جڑا بندہ ہونے ہی بہت شکاوتو علامہ دہ دائی نہیں آدھا وہاں کہ جی سرکار ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا سرکار مسکرائے کہ فرمائے وہ مسروف تھے وہ مسروف تھے وہ مسروف تھے پتہ نہیں وہ بندہ وقت ذکر اچھ کرن کیا ہے جڑا بندہ مبلغ آزم دے ہی جواب تے نہیں علا سکتا تے سرکار ابو طالب سلام مستے ہاتھ نہیں بلند کر سکتا انہاں فرمایا وہ مسروف تھے بندہ مجمع چھوٹھے وہاں کے کیا مسروفیت تھی کہ کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ملا مبلغ آزم مسکرائے کہ فرمائے سرکار ابو طالب مسروف تھے مسروفیت یہ تھی سرکار ابو طالب محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کے مکہ کے کافروں کو کلمہ پڑھا رہے تھے حیدری کیا باتیں کیا باتیں حسین دی قسمیں سلامیں ہاں تچھے کرو حیدری مصروف تھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کے مکہ کے کافروں کو آئے آئے کلمہ پڑھا رہے تھے اچھا جہالتی انتہا دیکھو اے وی لکھے نے کلمہ نہیں پڑھیا تے اپنیاں کتاب آجے اے لکھے نے محمد مصطفیٰ دا نکاح پڑھائے اب اللہ تو صحیح آرہے کلمہ نہیں پڑھیا نکاح پڑھائے باجہ نہ لیسو ہی جملے تھے مربانی کرے سو جملہ وضول کرے سو چلو جڑا کم نبی کی تے امت وسط سنت انجھے نہ سہیں جڑا کم حضور کی تے امت وسط سنت سر تے ٹوپی سرکار دی سنت جے بجمسواق سرکار دی سنت چہرے تے داڑی رکھیے سرکار دی سنت سمجھ کے چلو جے مداری علی جگہ تے ممبر حسین تے اے جملہ کھولی ونیا اے سنت برادران اہل سنت دے نزدی کے ڈاڑھی دا رکھنا فکہ جعفری اچواجے پہ جڑے منائی بیٹھے ہو چپ کر ونیا جڑے رکھی بیٹھے ہو بابا جی سر تے ٹوپی تایاں کھے جی سرکار دی سنت جے بجمسواق سرکار دی سنت چہرے تے داڑی سرکار دی سنت سرکار دی ہر سنت کو سلامیں میں ممبر حسین تے اعلان پیا کرے نا جڑا کم نبی کی تے او سنت تے جڑا کم حضور کی تے او سنت تے تایاں اپنیاں کتابیں چھ لکھے جی کلمہ نہیں پڑھیا نکاح پڑھائے کلمہ نہیں پڑھیا نکاح پڑھائے میں پیغام دے ہوا تے حسین دی کہ سمیں اگر دل دی دائری تے لکھنے سے ساری زندگی اے گلی آدھا سی تایاں کھ کلمہ نہیں پڑھیا نکاح پڑھائے میں ممبر حسین تے اعلان پیا کرے نا جڑا کم حضور کی تے او سنت سرکار دی ہر سنت تے عمل کرے نی آہ ایک سنت میں دس ہوا میں ممبر حسین تے کھڑا دا جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملنگی نہیں پڑھاؤ جاگے 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 حسین نواز تے گل وزور کریں اے پیغامی تے نال گھرونی میں ممبر حسین تے کھڑا دا جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملنگ بھی نبھاؤ آؤ کبھی سنت کے تقاضے دی دکھاؤ یا مانو محمد کے نکاح خاک مسلمہ یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھا آئے حیدری آہا سبحان اللہ کیا کہنے یار کروڑ سلامیں ہاتھ اچھے کرو حیدری مربانی سے مربانی یا مانو محمد کے نکاح خاک مسلمہ یا تم بھی نکاح پھر چلو چار مصرے بھائی پڑھ دا چلو تسان جو رال پائے ہوتے تسان جو مہربانی کیتی بیٹھے ہوتے دعا ہی فرمیندے بیٹھے ہو حسین دی امد وکس اللہ تا فرماوے تو چلو چار مصرے بھائی پڑھ دا تیرہ جب دا مہینہ منبر حسین دی کا سمیتے میرا دل بڑھ گئے چار مصرے پڑھا چاہ میں کھڑا دا ذرا تیرہ نجب کی رات کے حالات تو دیکھو آہا آہا شاباش 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 اللہ ہاتھ اچھ رکھی میں کھڑا دا ذرا تیرہ نجب کی رات کے حالات تو دیکھو ارمان میں کوہنہ لگ سی جڑھاتوندہ امام حسین بادشادہ نوکر ہوئے لنگر علی بادشادی نالائندہ صدقہ کھاندہ ہوئے تے نالہ سکے چوتھے مصرے تے میں کھڑا دا ذرا تیرہ نجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بودھ قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا کہا ہے جس شبوں طالب کو تو نے عمر بھر کافر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ہے جس شبوں طالب کو تو نے عمر بھر کافر اسی کافر کی زوجانے اسے کبلہ بنا ڈالا چلو پتہ نہیں وقت کیا بڑھ سیں کون علے سی تے کون نہ علے سیں انہم اس رہے تھے چلو دل جو بڑھ گئے تھے تو ساں مایار بنا گی دے چلو چار بندے اللہ پوسن میں سمجھتا میرا پیغام پہنچ گئے گلب دیئے میں کھڑا دا میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں مربانی کرائے مربانی کرائے مربانی کرائے بزرگ اللہ اندھے بیٹھیں جتنے جوان ہونا جتنے ماتمی ہو احسان کرائے بھیرا سمجھ کے امام حسین بادسادہ ماتمی سمجھ کے سرکار دروازے دا سارے ہیں تو چھوٹا فقیر شمجھ کے میرے حق کی دعا کرائے میں کھڑا دا میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں ایدہ ہی آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر با وجد دنیا کو پتہ نہیں کہ سرکار ابو طالب دی عزت کیا ہے مقام کیا ہے شان کیا ہے مرتبہ کیا ہے کیا اختیار ان علی دے بابے دے اگر تو اڑا دل ہوئے تو سرکار ابو طالب دے اختیار دے چھے مصرے پڑھا چاہا کیا اختیار ان میں کو وقت دے یہ احساس ہے دے میں ہی پند کرنے امام حسین باد شادی امام تو سارے گزاواری نصیب کرے حسین دی کر سمیں تو ساں راضی کر دیتے میں صبح میں شرد نہیں تو اڑے حقی دعا کرے ساں جتنی مہربانی دا مظہرہ تو سکی تے بیٹا موبائل چھوڑ میں رو دیکھ آیا جو ذکر وستے ہیں موبائل بندہ چوی گھنٹے دیکھ انہیں امام حسین دی جنتیں بیٹھیں بابا جی دنیا کو پتہ نہیں کہ سرکار ابو طالب دے عزت کیا ہے مقام کیا ہے بزرگ کو دعا کرے اختیار کیا ہے اگر تو اڑا دل ہوئے سارے آدھا روح ہوئے تو میں سرکار ابو طالب دے اختیار پڑھا چاہا حیدری چلو میں آخری گل کروں ہاں سرکار ابو طالب دے اختیار دی بھائی جان امام حسین بادشاہ دی امار انگل آلی بڑی مربانی جی زینت امام حسین دے ذکر دی میں سرکار ابو طالب دے اختیار پڑھ ہواں کہ علیدہ بابا کیا کیا کر سکتے میں اعلان کر کے کھڑا دا چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں مربانی 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 میں رنال پند کریم میں اختیار دس ہواں کہ علیدہ بابا کتنے اختیار دا مالکے میں کھڑا دا چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے نقص زمی پہ گڑے رہیں چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہیں چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں ملکے اے دلی اللہ اکبر یا علی چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں چاہے تو احترام میں مولدوں کو سلامت رکھے آخری گلت سلام شہزادیاں تو گجرے کسی رہتا فرمانے چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں چودہ کھڑے رہیں اگر سارے سارے مادمی سارے امام حسیند نوکر اے لکارہیں جو ہاتھ کٹ کے اے سرکار ابو طالب دے سلام وستہتھ بلند کرننا تو حسیندی قسمیں میں شیئر وڈا پڑھ ہوں دنیا کو پتہ نہیں سرکار ابو طالب دے اختیار کیا ہیں چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے نقص زمین پہ گڑے رہیں چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہیں چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں بس من کے نات میں یہ اسی کا مقام ہے اس کی بہو بطول ہے بیٹا امام بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے اس کی بہو بطول ہے بیٹا امام ہے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شاباش شاباش علی دیا دیا راضی ہوں اللہ تیری حائے قبول فرماوے اللہ کرے تو رہائے بروز قیامت آل محمد مقدم چگوہ ہی بڑھ کے پیش تھی میں کہ تاریخ میں نہ پڑھا بس آئے کوئی ذاکری نہیں منمہ من آیا آیا تو ہری زیارت وستیاں دعا کر لیتی شہزادیاں تو کوئی جرعتا فرما میں ایک جملہ اپنی عبادت کو مکمل کرن وستیاں میں کھڑا دا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا منت پیا کرے نہ ہر ماتمی دی زبان ہر ماتمی کنے پیا کچھ نہ کرے ہائے اچھی آکھیں میں کھڑا دا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر قابد کبھی بیمار نہ ہوتا شاباش شاباش علی دیا دیا راضی امنی حسین دی امہ ایک حصہ قبول فرماوی چلو سرکار دے ممبر تے کھڑا امام حسین بادشاہ دے ماتمیان دے سامنے کھڑا شکیل بھائی حسین دی زدی قسمیں کربلا دے میدان جتنے بہتر زخمی انہ شام دے بازار چوتنا کلہ سجاد زخمی ہے مہربانی حسین دی ما راضی ہووی شام دے بازار چوتنا کلہ سجاد زخمی ہے ایک دی ایک روایت پڑھ دا ابن منظر تیرے چوتھے مولا دا غلامے اور روایت کریں دے جنا سید سجاد واپس مدینہ واللنہ میں مولا دی بار کا ایک بیٹھا سپو تو گھنکے شام تائیں سات سو بندہ سید سجاد کو پرچامن آئے تے ہر پرسادار سوال ہکو کی تے مولا سب سے زیادہ مسائب کہاں دیکھے سید سجاد سجاد رو کے فرمندین از شام از شام از شام جڑا بندہ امیر پڑھ کے اے رہنڈے وے جڑا غریب پڑھ کے اے کوشش کرے ہائے ضرورہ کھتے ہاتھی سینے تے گھننا وے سید سجاد رو کے فرمندین از شام ابن منظرہ دے شام تھئیے میں قدمت ہاتھ رکھیں میں کہ مولا ظلم کربلا ہی تھوڑا نہیں حسین باد شادی شہادت کربلا اے اکبر کو برچھی کربلا لگی اونا محمد کربلا لگتھے اصغر کربلا کتھا اب باس دے بازو کربلا کلم ہوئے آلیہ دی چادر کربلا لگتھی چیڑا ہی سوال کریں دے دوسرا فرمندین از شام مولا شام میں چی ہو جیاں کیڑا دکھنی تھے سوڑ سو جملہ سید سجاد رو کے فرمندین ابن منظر میں کوش شام دے بازار دا او منظر نہیں بھل دا جدہ میرے سامنے آکے میری چھوٹی بھین چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات کیا دیا ای سجاد ای شیمر کمینے کو آکھ ہون ظلم دی بس کریں اوہ سجاد میرے رکشار پھٹ گئے اوہ سجاد میرا چہرہ زخمی ہے اوہ سجاد میرے مان مک گئے اوہ سجاد میرا چاچا پاس ہمارے حالا لانت اللہ ظالمی کتاب فرما رہے جنابی الفان بازار الفان کتاب فرما رہے جو برادر الفان اتر بخمالیہ انزو فرن بات اور آیا کھلا بھیم پڑتی انزو فرن بات مرولو سن کاتھیا انزو فرن بات آفشبی لباس ربانی باوازے بلانتر سلوہ